جی اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ سب لوگ اپنی جگہ پہ خیر خیرت سے ہوں گے اور تندرست ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحیح تندرستی عطا فرمائے اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں انہیں صحیح دے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ابرس ٹاپک ہے بہت سارے فرینڈز اور کزنز کی طرف سے یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں پولر سیکرٹ بیس کے بارے میں بتایا جائیں کہ آپی پولر میں سیکرٹ بیس آخر کیسے یوز ہوتی ہے تو میں نے آپ سب لوگوں کے لیے آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کرلون کی بیس ہر پولر میں یوز ہوتی ہے اور اسی کا ہی فکسنگ پاؤنڈر یوز کیا جاتا ہے اور اسی کو ہی کسٹمائز بیس کہا جاتا ہے اور سیکرٹ بیس بھی بولا جاتا ہے ایکچولی یہ بیس کیونکہ کرلون کی جو بیس ہوتی ہے نا یہ سٹک فارم میں آتی ہے تو اس کو مکسنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ پولرز میں ایکچولی ہر کلرز میں بنا کرنا رکھی جاتی ہے تاکہ کسٹمر کے آنے سے پہلے ہی یہ بیس پر پیئر ہو کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ شیڈز ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتی ہیں یہ میں پاس آئیوری کلر ہے تھری ڈیو ہے فورٹی فائیو بھی ہے اور تھرٹی ایٹ بھی ہے یہ ساری کلرز اس میں ڈلتی ہیں اور ریڈی میں ان بیسز کے ساتھ دو طرح کی اپنی بیسز بنا چکی ہوں ایک کنسیلر اور ایک لائٹ بیس یہ دیکھیں یہ ہے میرا کنسیلر یہ ذرا ڈارک کلر کا ہے اور یہ دوسرا ہے میرا لائٹ بیس جو ہم اپنے پوری فیس کو پر اپلائے کرتے ہیں کنسیلر جو ہے ایز یو نو ڈارک سرکل چھپانے کے کام آتا ہے یہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈارک کلر کا ہے یہ ایکنک مارس پگمنٹیشن اور ڈارک سرکلز کو ریموف کرتا ہے اور جو سیکنڈ ہمارا جو ہے بیس وہ ہے لائٹ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ہے سب سے پہلے نیچے کنسیلر اپلائے کیا جاتا ہے اس کے بعد اوپر جو ہے یہ بیس اپلائے کی جاتی ہے اور آپ یقین مانیں یہ بیس پانچ سے چھ گھنٹے لگا لیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ بلکل نہیں ہلے گی اپنی جگہ سے یہ بیس اب میں آپ کو پھر بھی آپ کے سامنے بھی ایک کسٹمائز بیس بنانا آپ کو سکھاتی ہوں جی دوستو تو یہ ہے میری پروڈک جن کے ساتھ میں آپ کو کسٹمائز بیس یعنی پاولر سیکرٹ بیس بنانے کا میتھڈ شیئر کروں گی اس میں میں یوز کاری ہوں سب سے پہلے فلورمال کمپنی کا پرائمر یہ بہت بیسٹ پرائمر ہے اس سکن کے اوپر سے سارے ہمارے پورش کو لوگ کر لیتا ہے اور ہمارے فیس کے اوپر بیس کو کافی دیر تک رکھنے میں سٹک کرنے میں ہالپ اوٹ کرتا ہے سیکنڈ انگریڈینٹ ہے اس کے اندر نکس کا لیکویڈ ہائلائٹر تھرڈ اور مین انگریڈینٹ ایکچوی اس کے اندر ہم دراصل میں ٹو بیسٹس یوز کرتے ہیں ایک ڈار کلر کی آپ اس کے اندر کوئی سے بھی بیسٹ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ بیڈی گلیس کی موجود ہے اور دوسرا ہے میرے پاس اس وقت رواج کی لانگ لاسٹنگ ٹونٹی فور ہار لانگ لاسٹنگ فاؤنڈیشن ہے یہ میں لائٹ کلر میں یوز کر رہی ہوں اور ہمارا جو فورس انگریڈینٹ ہے وہ ہے اوٹو کا مصروز کا فکسنگ پاؤنڈر اب میں آپ کو آپ کے سامنے یہ کسٹمائز بیس بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے سمپلی ون ڈروپ آپ نے اس کے اندر پرائیمر ایڈ کرنا ہے سادھا پرائیمر ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے پرائیمر صرف ہماری بیس کو ایک سودھنگ افیکٹ دے گا اور ایک آپ نے فاؤنڈیشن لینی ہے جو آپ کے کلر سے ذرا دارکر ٹون میں ہو ٹھیک ہے ون ڈروپ آپ اس کا لیں اور ایک ڈروپ آپ اس کا لیں جو آپ کے سکن ٹون سے ذرا لائٹر ٹون کا ہو یہ نیجی اتنا ڈروپ کافی ہے اور اس کے اندر ہمیں صرف ون ڈروپ چھوٹو سا ہم اس کے اندر لومینائزر ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم کونٹیٹی میں اور تھوڑا سا لین ہے اب آپ نے ان ساری بیسس کو اچھی طرح سے میکس آؤٹ کرنا ہے یہ جناب آپ کی زبردستی پالر سیکرٹ بیس گھر میں تیار ہو گئی ہے یہ بیس آپ پارٹی میں لگائیں میک اپ سے پہلے میک اپ میں لگائیں آپ کو یہ ذرا سی بھی آپ کے فیس کے اوپر سے نہیں اترے گی جتنی مردی سوٹنگ آپ کے فیس کے اوپر آئے یہ پانس سے چھ گھنٹے آپ کے فیس کے اوپر بلکل سٹک کرے گی یہ دیکھیں اس کو میں آپ کے سامنے یہاں پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے بہت اس کی سموز فینشنگ ہے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ آپ کی سکن کے اوپر سے کہیں نہیں جاتی ٹھیک ہے یہ بیس آپ دیکھ لیں اس کو فکس کرنے کے لئے ہم کے لون کمپنی کا ہی یہ لوس پاورڈر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ دو لوس پاورڈر ٹی ال نائن اور ٹی ال الیون انہی کو ہم مکس کر کے رکھتے ہیں اور یہ آپ کوئی سے بھی لائٹ سی کونٹیٹی یہ دیکھیں ہلکی سے آپ اس کے اوپر اپلائے کر لیں یہ دیکھیں فیلال اور اب یہ بیس آپ کی کہیں نہیں جائے گی اس کے اندر دیکھیں نیچرل گلو بھی ہے شائن بھی آ رہا ہے اور یہ آپ کے سارے ڈارک سرکلز کو بھی ریموو کرتا ہے اس بیس کے بعد آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی بیس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میری چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تل دن کے لئے اللہ حافظ